السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کی ایف سی سٹائل چکن پاپ کون کی ریسپی جو کی ایف سی کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا اگر سستے میں کی ایف سی گھر میں ہی کھانے کو مل جائے تو کتنا مزہ آئے تو یہاں پہ جی میں نے آپ کے ساتھ کی ایف سی سٹائل چکن پاپ کون کی ریسپی شیئر کی ہے تو چلے جی ریسپی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہل میں نے لے لیا ہے تین سو گرام کی جتنا چکن ٹھیک ہے بریسپیس میں نے چکن کا لی ہے اس کے میں نے اس طریقے سے کیوبز بنا لیئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جتنا چکن پسند ہو جتنے چکن کے آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پہ چکن میں جائے گا دو ٹیبل سپون کے جتنا دودھ ٹیプی اسے پہ جی یہاں پہ جائے گا اس میں ون ٹی سپون کے جتنا جو ہے نا وہ سرکا سرکا اور دودھ جو ہے نا وہ چکن پہ لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی یہاں پہ جائے گا اس میں ون ٹی سپون کے جتنا نمک ہاف ٹی سپون کے جتنی کالی مرچ اور جی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی لال پیسی ہوئی مرچ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا چکن پاودر ہاف ٹی سپون اور جی یہاں پہ جائے گا لہسن پاودر بھی اس میں ہاف ٹی سپون اور جی اس کے بعد جی ون ٹی سپون اس میں جائے گا مسترڈ پیسٹ ٹھیک ہے اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا چلی گارلک سوس ٹھیک ہے مسترڈ پیسٹ اور چلی گارلک جو ہے اس کو بہت سوفٹ بنائے گا اور مسترڈ پیسٹ سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہو جائے گا آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اچھے سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے اگر نہ بھی ٹائم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو فوراں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی یہاں پہ ہم اگلا سٹیپ کریں گے یہاں پہ میں نے آدھا کب میدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور آدھا کب بھی میں نے لے لیا ہے کون فلار ٹھیک ہے دونوں چیزیں ایکول کونٹیٹی میں لی ہیں اب میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرس جائے گی اور ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی لہزن پاوڈر ٹھیک ہے تینوں چیزیں جو ہے ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے اوریگانو ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا اچھے سے ہم مکس کریں گی یہاں پہ جو ہیں دونوں چیزیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور ایک بول میں میں نے یہاں پہ تھنڈا جو ہے نا وہ پانی لے لیا ہے ٹھیک ہے نورمل ٹیپ کا پانی نہیں ہے تھوڑا فریج میں رکھا ہوا یہ تھنڈا پانی ہے اس کے بعد جی آپ نے چکن کی پیسز جو ہیں ان کو ڈرائی بیٹر میں پہلے اس طریقے سے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے چکن کی پیسز کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اس کو پیسز کو آپ نے اس میں اس طریقے سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے بے فکر رہیے گا کوٹنگ بلکل بھی اترے گی نہیں مسالہ بلکل بھی نہیں اترے گا اس کا تو آپ نے اس رجل سے پریشان نہیں ہونا اب آپ نے دوبارہ کوٹنگ کرنی ہے اس کی اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس طریقے سے نا جو ہے چکن کے پیس اس کو رول کر لینا ہے ٹھیک ہے میدے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے چکن کا پیس اٹھانا اور اس کو تھوڑا جھاڑنا ہے تاکہ اس کے کرمز بنے جتنا اچھا آپ اس کو کوٹ کریں گے اور جھاڑیں گے اتنے ہی اس کے کرمز کھولیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جی اسی طریقے سے آپ نے سارے چکن کو جو ہے نا وہ جو ہے کوٹنگ کر لینی ہے ڈبل کوٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے بعد جی اب چلے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے اچھے سے گرم آئل لے لیا ہے اس کے بعد میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیا ہے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا ہے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ تیز آنچ ہوگی تو اوپر جو ہے وہ کرسپی جلدی سے لیئر ہو جائے گی اندر سے چکن جو ہے وہ آپ کا کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تقریباً جو ہے نا پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں آپ کے یہ اچھے سے جو ہے نا وہ کوک ہو جاتا ہے اچھے سے کلر آجے دونوں سائیڈوں سے ٹھیک ہے اور آپ کو لگے چکن اندر سے کوک ہو گیا ہے تقریباً تو اتنا ٹائم میں ہو جاتا ہے چکن کی کیوک ہم نے چھوٹے کیے ہوئے ہیں تو آسانی سے گل بھی جاتے تو یہ دیکھیں جی فائنل لک بہت ہی مزیدار سا جو ہے یہ ہمارے چکن پاپ کونز تیار ہوئے تھے اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے ایک مزیدار سا سوس جو تھا وہ مایونیز اور چیلی گارلک کیچپ جو ہوتا ہے اس کو مکس کر کے جو ہے نا میں نے یہ سوس تیار کیا تھا بہت ہی مزیدار سی ریسپی تھی بہت ہی جھٹ پٹ جو تھا میں نے گھر میں یہ تیار کر لیے تھے بچوں کے لیے آپ بچوں کے لنچ باکس وغیرہ میں انہیں سناک کے طور پر اور کسی بھی پارٹی وغیرہ میں جو ہے نا سٹارٹر کے طور پر اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں امید کروں گی کہ آپ کو یہ میری ریسپی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آجائے تو چینل کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب سوری کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ